باوقار سامائین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ اللہ اللہ لحکمہ و لا ناقدہ لقضائے والصلاة علی سید الانبیائی و احبابہ المعاردین لعادائے اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلے علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و بارک وسلم باوقار سامائین پندرہ سو سال سے صحابہ کا تابعین کا ائم مجتہدین کا محدثین کا مفسرین کا اور تمام امت کے علماء اور تمام امت کے عوام کا یہ عقیدہ ہے اور اس پر اجمع ہے کہ مصطفیٰ جانِ رحمت آخری نبی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے بعد کوئی نبی اس روح زمین پر یا کسی بھی زمین پر یا کسی بھی قوم میں پیدا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ مصطفیٰ جانِ رحمت پر بند فرما دیا اور اس پر قرآنِ کریم کی آیت بھی موجود ہے مصطفیٰ جانِ رحمت کی احادیثِ مبارکہ بھی موجود ہے لیکن اب آئیے میں آپ کے سامنے ایک ایسا عقیدہ دیوبندیوں کا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس کو سننے کے بعد اور جس کو پڑھنے کے بعد آپ کا کلیجہ لرزہ برندام ہو جائے گا اور آپ خود پارا پارا ہو جائیں گے جب اس عقیدے کو آپ پڑھیں گے اور دیکھیں گے آپ کے اسکرین پر ایک کتاب ہے کتاب کا نام تہذیر الناس صفحہ پچیس لکھنے والے دیوبندیوں کے بہت بڑے امام دیوبندیوں کے روحانی پیشوہ جن کا نام قاسم نانوتوی ہے اب ان کے فاسد اور ان کے باطل عقیدے کو آپ خود ملاحظہ فرمالیں اسکرین پر موجود ہے میں عبارت پڑھتا ہوں یہ لکھتے ہیں صفحہ پچیس پر اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا چے جائے کہ آپ کے معاصر کسی اور زمین میں یا فرض کیجئے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے معاذ اللہ رب العالمین سم معاذ اللہ اب آئیے میں آپ کے سامنے یہ جو کہنا چاہتے ہیں میں خوب آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھا دوں یہ عبارت اردو زبان میں ہے یہ عبارت نہ عربی میں ہے نہ فارسی میں ہے اور یہ عبارت نہ فرنچ زبان میں ہے نہ اٹیلک زبان میں ہے یہ عبارت خالص پیور اردو زبان میں ہے ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ اگر سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس زمین پر یا کسی اور زمین پر اگر کوئی نبی پیدا ہو جائے تو پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا معاذ اللہ رب العالمین سم معاذ اللہ اور یہ عقیدہ مردود عقیدہ ہے فاسد عقیدہ ہے باطل عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ قرآن کی بھی خلاف ہے حدیث پاک کی بھی خلاف ہے اور امت اجمع کے بھی خلاف ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب آخری نبی ہیں اور قرآن کریم اس پر دلیل ہے اللہ فرماتا ہے قاسم نانوتوی اور قاسم نانوتوی کے مقلد بشمول مفتی عمیر قاسمی اس ناپاک عبارت کی تعویل اور اس کے دفاع میں سر تنجوڑ کر لگے رہتے ہیں اور ہمیشہ سے یہ کرتے آ رہے ہیں کہ اس عبارت کو اپنی کتابوں سے مٹا کر توبہ نہیں کرتے توبہ کی توفیق نہیں ہے بلکہ اس ناپاک عبارت کی تعویل بیجا اور فاسد کرتے ہیں آئیے ہم اور آپ مل کر دیکھ لیتے ہیں کہ مفتی عمیر قاسمی جو دیوبندیوں کے اس وقت بہت بڑے مناظر سمجھے جاتے ہیں وہ اس کی تعویل میں کیا کہتے ہیں خود سن لیجئے اس کے بعد انشاءاللہ عزوجل میں آپ کے سامنے کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں مان لیں تب بھی آپ کے خاتم النبیین ہونے میں کچھ فرق نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا اس لیے کہ اللہ کے رسول کی نبوت ذاتی ہے باقی کی نبوت عرضی ہے اللہ کے رسول کو جو نبوت ملی ہے وہ ذات کے اعتبار سے ہے باقی کو جو نبوت ملی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملی ہے تو چاہے دنیا میں ہزاروں لاکھوں عدی آ جائیں آئیں گے تو نہیں لیکن اگر آ جائیں پھر بھی اللہ کے رسول آخری نبی رہیں گے کیونکہ یہ جتنے بھی نبی ہیں وہ آپ کی وجہ سے نبی ہیں اس پر آیت نانکوی نے دلیل دی اور بڑی اچھی دلیل دی فرمایا پھر آگے کیا ہے یہی ہے نا کہ ایک رسول آئے گا تمہارے پاس تم اس کی کیا کرنا تصدیق کرنا پھر اس پر کیا کرنا ایمان نانا تو جس کی تصدیق کی جائے وہ افضل ہے جس پر ایمان لائے جائے وہ افضل ہے یا جو ایمان لائے وہ افضل ہے بتائیں بھائی جس کی تصدیق کی جا رہی ہے جس پر ایمان لائے جا رہا ہے وہ افضل ہے یا جو تصدیق کر رہا ہے جو ایمان لائے وہ افضل ہے نہیں سمجھے بات مجھے لگتا کہ بھائی یہ مان لو یہ کتاب ہے ٹھیک ہے نا اس کتاب پر اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو یہ کتاب افضل ہوئی یا جو ایمان لارا وہ افضل ہوا بھلو بھائی کتاب افضل ہوئی نا تو ایمان کس پر لائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تصدیق کس کی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو افضل کون ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت نے کیا فرما وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْسَاقًا نَبِيِّينَ کہا یہاں کوئی اور نہیں کہا عوام کو نہیں شمار کیا بلکہ نبیوں کو انبیاء کرام کو شمار کیا اور ان سے آئے حد لیا کہ ایک رسول میں بہدوں گا تم اس کی تصدیق کرنا تم اس پر ایمان لانا تو انبیاء کرام جو ہیں وہ سارے کے سارے حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں تو افضل کون ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہوئے باقی انبیاء اکرام علیہ السلام جو افضل ہیں وہ اللہ کے رسول کے ذریعے سے ہیں بات سمجھ میں نے یہ حضرت نانتوی نے دلیل دیئے اپنی کتاب میں آگئے کہ یہی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر بالفرد آپ کے زمانے میں بھی کوئی نبی آتا ہے یا آپ کے بعد کوئی نبی آتا ہے تب بھی آپ کی نبوت میں اور آپ کے ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اس لیے کہ چاہے جتنے آنا چاہے آ جائیں اللہ کے حصول آخری نبی رہیں گے ٹھیک ہے یہ میں نے ختم نبوت کی بات آپ کو سمجھا دی اللہ جو ہے سمجھنے کی توفیق دے آخر میں دوچیر چیزیں ایسے میں عرض کر دے رہا ہوں برلوی نے بھی اپنے کتابوں میں قضیہ فرضیہ اور فرض والی چیزیں استعمال کیے میں نے لکھا ہے تفسیر نعیمی میں جو ہے حکیم الامت جو ہے ان کا اس نے کہا کہ اگر قادیانی نبی ہوتا تو حیرت ابراہیم کی اولاد سے ہوتا کیا لکھا ہے کہ اگر قادیانی نبی ہوتا تو کہاں سے ہوتا حیرت ابراہیم کی اولاد سے ہوتا اگر فتوہ لگانا تو یہ تو سب سے بڑا ڈینجر مسئلہ ہے کہ اگر قادیانی نبی ہوتا تو کس سے ہوتا قادیانی پیدا ابھی ہوا حیرت ابراہیم علیہ السلام کب کے گزر گئے پھر بھی ان کے اولاد میں سے کیا کہہ رہا ہے فرض کر رہا ہے تو کون زیادہ مجرمہ میں ہے کہ تم ہو پھر کہا کہ اگر باوقار سامائین ہم نے اور آپ نے سکون و اتمنان کے ساتھ دیوبندی مناظر مفتی عمیر قاسمی کے آڈیو کو سن لیا اب آئیے جو یہ فاسد باطل اور مردود تعویل اور اپنے قاسم نانوتوی کو بچانے کی جو انہوں نے کوشش کی ہے اس پر میں جواب پیش کر دیتا ہوں فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں خود آپ فیصلہ کر لیں قرآن و سنت کی روشنی میں مفتی عمیر قاسمی آپ نے یہ کہا کہ اگر لاکھوں نبی ہزاروں نبی آ جائیں تب بھی خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ نے کہا کہ نبوت کی دو قسمیں ایک نبوت بزار اور ایک نبوت بالارض مفتی عمیر قاسمی میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں صبح قیامت تک اس عقیدے پر اور اس طرز استدلال پر آپ قرآن کریم کی ایک آیت پیش کر دیں یا ایک حدیث پاک پیش کر دیں کہ نبوت کی دو قسمیں کس نے کی کیا کسی مفسر نے کسی محدث نے یا قرآن کریم کی آیت سے یا حدیث پاک سے ثابت ہے قطعی نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر مصطفیٰ جان رحمت تک نفس نبوت میں یقصہ ہیں برابر ہیں نفس نبوت میں کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں اور اس پر قرآن کریم بھی شاہد ہے اور اللہ کے نبی کی حدیث بھی موجود ہے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سنیے کمالات میں خصائص میں اور اللہ تبارک و تعالی نے علم و حلم میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس لیے قرآن کریم سے یہ ثابت ہے اللہ فرماتا ہے تلکر رسول فضلنا بعدکم علا بعد کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی نبوت جو ہے وہ ذاتی نبوت ہے اور باقی کے تمام انبیاء کی جو نبوت ہے وہ بالارض نبوت ہے یہ قطعی ناجائز ہے اور یہ آپ کا عقیدہ باطل ہے مفتی عمیر قاسمی آپ نے یہ کہا اپنی ویڈیو میں کہ اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ جائے ہزاروں لاکھوں پھر بھی خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا اور آپ نے دلیل کیا پیش کی آپ نے کہا کہ نبوت کی دو قسم ہے ایک نبوت بالذات اور ایک نبوت بالارض اس کو میں عوام کے لئے آسان کر دوں آپ نے یہ کہا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی جو نبوت ہے وہ ذاتی نبوت ہے اور حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کی جتنی نبوت ہے ان کو جو نبوت ملی ہے وہ عرضی نبوت ہے یعنی کہ مصطفیٰ جان رحمت کے ذریعے نبوت ان کو ملی ہے مولانا شہد میں زہر حلاحل ملا کر پیش کرنے کی کوشش نہ کریں آئیے میں آپ کو آپ کے باطل استدلال کا پردہ چاک کر دوں پہلی بات یہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے اور تمام امت کا اس پر اجماع ہے اور عقیدہ ہے کہ نفس نبوت میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مصطفیٰ جان رحمت تک سارے کے سارے انبیاء و مرسلین یقصہ ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت کی نبوت بھی اسی طرح ہے جس طرح سے لیکن خصائص میں کمالات میں فضیلت میں علم و حلم میں بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت دی ہے اب یہ آیتیں کریمہ سے ثابت ہے قرآن کے سنی اللہ فرماتا ہے تلکر رسول فضلنا بعدہم علا بعد منہم من کلم اللہ ورفع بعدہم درجات یہ رسول ہے کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر افضل کیا ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلند کیا اب یہ آیت کریمہ اس بات پر روشن دلیل ہے کہ اللہ تعالی نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے علم کے تبار سے خصائص کے تبار سے کمالات کے تبار سے لیکن نفس نبوت میں تمام انبیاء برابر ہیں کسی کو کسی پر نفس نبوت میں کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے آئیے میں اس کے رد میں جو آپ نے باطل استدلال کیا ہے اس پر میں قرآن و سنت سے کچھ دلائل پیش کر دیتا ہوں سن لیے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم آیت نمبر 163 پارہ نمبر 5 سورہ نسا شریف اللہ ارشاد فرماتا ہے بے شک اے محبوب ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی جیسے وحی نوح اور اس کے بعد پیغمبروں کو بھیجی اب مختی عمیر قاسمی یہ آیت کریمہ اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو جو وحی فرما رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بتایا کہ محبوب جو ہم آپ پر وحی بھیجتے ہیں ہم نے صرف آپ ہی کو نہیں بھیجا ہے یا میں آپ ہی کے لیے وحی صرف کا سلسلہ جاری نہیں رکھا ہے بلکہ آپ سے پہلے میں نے نوح کو بھی وحی کی اور نوح کے بعد تمام نبیوں کو میں نے وحی کی پتا چلا کہ نفس نبوت میں سارے انبیاء برابر ہیں لیکن آپ کے قاسم نانوتوی کا یہ عقیدہ باطل اور فاسد ہے کہ نبوت کی دو قسمیں بزات اور بلرز اب آئیے میں اس زبن میں آپ کے سامنے دلیل نمبر دو پیش کرتا ہوں آپ کے اسکرین پر اس وقت ہے بخاری شریف اور حدیث پاک نمبر ہے چھہ ہزار نو سو سولہ صفحہ نمبر ہے ایک ہزار سات سو دس اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان ابی سعید ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تخیروا بین الانبیاء کہ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ انبیاء کے مابین فضیلت نہ دو مولانا عمیر قاسمی کیا یہ حدیث پاک آپ کے اور آپ کے قاسم نانوتوی کے نظر میں یہ حدیث پاک نہیں گزری لیکن کیسے گزر سکتی ہے آپ کے نظر میں اس لیے کہ آپ کے آپ تو مقلد ہیں قاسم نانوتوی کے جس طرح سے وہ ختم نبوت پر انہوں نے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی آپ بھی کوشش کرتے ہیں اب سنیئے یہ میں نے ایک دلیل آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ خود مصطفیٰ جانے رحمت فرماتے ہیں کہ انبیاء کے مابین فضیلت نہ دو کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں تو ہے تلکر رسول فضلنا بعدکمالاباد تو کیا اس قرآن کریم کی آیت اور یہ حدیث پاک میں کوئی تعارض ہے کوئی تعارض نہیں ہے وہاں جو ہے خصائص کے اعتبار سے وہاں فضیلت دی گئی ہے اور یہاں جو مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وہ نفس نبوت کے اعتبار سے اگر آپ کو یقین نہ ہو تو اٹھا لیجئے امام بدر الدین عینی کی شرع اس میں بھی دیکھ لیجئے وہ خود فرماتے ہیں کہ انبیاء جو ہیں وصف نبوت میں نفس نبوت میں انبیاء جو ہیں یقصہ ہیں اور ہاں فضیلت میں باب فضائل سے یعنی کہ جو کمالات ہیں یا خصائص ہیں علم ہے اس بنیاد پر اللہ نے باز کو باز پر فضیلت دی ہے اب آپ کے باطل استدلال پر دلیل نمبر تین میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اسے سماعت فرما لیجئے بخاری شریف اسکرین پر موجود ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث پاک نمبر ہے دو ہزار چار سو اگیارہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں لا تخیرونی علا موسیٰ کے آقا فرماتے ہیں کہ موسیٰ پر مجھے فضیلت نہ دو اب یہ حدیث پاک اس بات پر روشن دلیل ہے اور میں نے قرآن کریم کی ایک آیت اور حدیث پاک سے میں نے ثابت کر دیا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت سے لے کر حضرت آدم تک نفس نبوت میں یقصہ ہیں نفس نبوت میں کوئی کسی سے افضل نہیں ہے ہاں خصائص میں فضائل میں علم و حلم میں ان باتوں میں اللہ نے اپنے محبوب کو افضلیت عطا کی ہے اور بلا شبہ قرآن کریم کی آیت موجود ہے تلکر رسول فضلنا بعدہم علابات باوقار سامائین وقت کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور دو حدیث پاک پڑھ کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ تمام انبیاء کی جو نبوت ہے وہ نبوت ان کی ذاتی نبوت ہے اور اللہ نے انہیں عطا کیا ہے اور نفس نبوت میں کوئی نبی کسی نبی سے افضل نہیں ہے ہاں میں بار بار کہتا ہوں کہ خصائص میں کمالات میں بزرگی میں علم میں اللہ نے باز کو باز پر فضیلت دی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اتنا دریدہ دہن ہو جائے کہ وہ یہ کہے کہ اگر مصطفیٰ جانِ رحمت کے بعد کوئی نبی آ جائے دنیا میں تو خاتمیتِ محمدی پر اور خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا یہ عقیدہ اور اسی کتاب کو دلیل بنا کر قادیانیوں نے اپنے یہاں نبی کا اعلان کر دیا تھا اور اسی عبارت کو ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھ رکھا ہے انشاءاللہ عزوجل کبھی وقت آیا تو وہ کتاب بھی میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا دوسری بات مفتی عمیر قاسمی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اپنے گھر کی خبر رکھتے ہیں کہ نہیں آپ نے کہا کہ ہزاروں لاکھوں نبی آ جائیں لیکن خاتمیتِ محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا آئیے سن لیجئے کس طرح فرق آتا ہے اور آپ کے لئے یہ شیر حاضر ہے کہ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے دیکھئے یہ مفتی شفی صاحب ہیں ان کی کتاب ہے کتاب کا نام ہے ختم نبوت یہ مفتی شفی صاحب اشرف علی تھانوی کے خلیفہ بھی ہیں اور یہی مفتی شفی صاحب آپ کے قاسم نالوتوی کے پوتا بھی ہیں پتا چلا کہ پوتا دادا کی دھجی کس طرح اڑا رہا ہے سن لیجئے میں عبارت آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں مفتی عمیر قاسمی صاحب کان کھول کر اس عبارت کو سنیے اور اگر کتاب یہ موجود ہے آپ کے پاس تو دیکھئے اور ماتم کریے کہ قاسم نالوتوی نے کیا لکھ رکھا ہے اور ان کے پوتے نے کس طرح ان کی کتاب کا رد کیا ہے سنیے لکھتے ہیں کہ بلکہ قیامت تک دنیا میں پیدا ہونے والے انسان سارے آپ ہی کی امتی ہیں امت ہیں تو ان حالات میں اگر آپ کے بعد دوسرا نبی یا رسول آتا ہے تو آپ کی امتیازی فضیلت باقی نہیں رہتی آپ کی امت پھر اس نبی کی امت کہلائے گی جو بعد میں مبعوس ہوا آپ تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی فرق نہیں آئے گا اور یہاں تو آپ کے مفتی شفی صاحب نے اعلان کر دیا کہ مصطفی جانے رحمت کے بعد اگر کوئی نبی آ جائے گا تو فرق آئے گا اور کس طرح فرق آئے گا کہ اب مصطفی جانے رحمت کے جو امت ہیں وہ اس نئے نبی کے امتی کہلائیں گے اس نئے نبی کا کلمہ پڑھیں گے اس نئے نبی کی شریعت پہ چلیں گے تو پھر میرے مصطفی جانے رحمت کی خاتمیت کہاں سے سلامت رہی مجھے آپ اس کا جواب دے اب آئیے میں آپ کے سامنے ایک دلیل اور پیش کرتا ہوں مفتی عمیر قاسمی آپ نے کہا کہ مصطفی جانے رحمت کے بعد اگر ہزاروں نبی آ جائیں تو خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں ہوگا اس باطل اور اس کفریہ عقیدے پر لانت بھیجئے اور آئیے قرآن کریم سے میں ثابت کروں سنیے اگر مصطفی جانے رحمت کے بعد کوئی نبی آئے گا تو فرق سنیے کتنا پڑے گا سب سے پہلی جو بات ہوگی وہ یہ ہوگا کہ قرآن کریم پر سے لوگوں کا اعتبار اور یقین ختم ہو جائے گا اللہ کے کلام کو لوگ مزاق سمجھنے لگیں گے کیسے وہ آئیے میں آپ کے سامنے آیت پڑھتا ہوں اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں الیوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم الاسلام دینہ پارہ نمبر چھے سورے مائدہ آیت نمبر تین ترجمہ آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو دین پسند کیا دین مکمل کر دیا آپ پر نعمت پوری کر دی اور آپ کے لئے اسلام کو پسند کر دیا اب اگر کوئی نبی مصطفیٰ جان رحمت کے بعد آئے گا تو معاذ اللہ رب العالمین یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کی نعمت ابھی پوری نہیں ہوئی دین مکمل نہیں ہوا اور اللہ نے دین کو کامل نہیں کیا تبھی تو نبی یہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے اور نبی آ رہے ہیں مولانا آپ کس طرح کی بات کرتے ہیں یہ قرآن کریم کے آیت سے آپ کے قاسم نانوتری کی عبارت کا رد ہے اور لفظ خاتم النبیین کا مطلب ہی ہوتا ہے آخری نبی کہ اس کے بعد کوئی نبی پیدا ہو ہی نہیں سکتا ہے یہ ہمارا نہیں بلکہ چودہ سو سال سے صحابہ کا طابعین کا ایمہ احادیث و تفسیر کا اس پر اجمع ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے کوئی نبی اگر آئے گا تو پھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمیت محمدی میں فرق آئے گا آئیے میں ایک دو حوالہ اور آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں اب مفتی عمیر قاسمی اب میں آپ کے گھر سے دوسرا حوالہ پیش کرتا ہوں گھر سے آپ کے آپ کے امام اہل سنت سرفراز صفدر صاحب اپنی کتاب ختم نبوت قرآن و سنت کی روشنی کے صفحہ نمبر 27 پر اسکرین پر موجود ہے دیکھ لیجئے کیا لکھتے ہیں کہ اگر بالفرض کسی اور کو رسالت و نبوت مل جائے تو اس سے ختم نبوت پر زد پڑتی ہے پتہ کیا چلا کہ جب مصطفی جانے رحمت خاتم النبیین ہے تو ان کے ختم نبوت پر زد آئے گا اس لیے آئے گا کہ پیغمبروں کی تعداد اور گنتی میں اضافہ ہو جائے گا میں نے دو حوالے ابھی آپ کے گھر سے پیش کیے ہیں قرآن کی ایک آیت پیش کی ہے کیا کہ آپ کے مفتی شفی صاحب لکھتے ہیں کہ اگر حضور کے بعد کوئی نبی آئے گا تو پھر حضور کے جو امتی ہوں گے وہ حضور کے امتی نہیں کہلائیں گے اور حضور کے جو امتی نہیں کہلائیں گے تو ظاہر ہے کہ شریعت پہ ان کے عمل نہیں ہوگا حضور کے نہ حضور کا لوگ کلمہ پڑھیں گے تو اسی طرح سے فرق آپ کے گھر سے بھی اس کتاب کا رد ہے آئیے میں آپ کے سامنے کچھ حوالہ اور پیش کر دوں تاکہ آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ یہ عبارت کفریہ ہے اور آپ کے گھر والے بھی اس عبارت کو جانتے ہیں لیکن حق اللہ تعالی بلوا ہی دیتا ہے زبان سے اب مفتی عمیر قاسمی آپ نے جو کہا ہے کہ ہزاروں لاکھوں نبی آ جائیں گے تب بھی خاتم النبیین ہونے میں فرق نہیں آئے گا آئیے میں آپ کے گھر سے ایک اور حوالہ پیش کرتا ہوں کتاب کا نام ختم نبوت لکھنے والے آپ کے اشرف علی تھانوی کے خلیفہ مفتی شفی صاحب اور کتاب کا صفحہ نمبر 147 غور سے اس عبارت کو پڑھئے اور سنیے وہ کیا لکھتے ہیں انہوں نے تو دھجیا اڑا دی ہیں اپنے دادا قاسم نانو طوی کی سن لیجئے کیسے وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی کسی قسم کا نبی پیدا ہو خواہ تشریعی ہو یا غیر تشریعی اس کے بعد لکھتے 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 ہیں بہرحال جبکہ وہ نبی ہے تو تمام امت محمدیہ کی نجات اس وقت اس پر ایمان لانے اور اس کی اتباع کرنے پر منحصر ہوگی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے صدق دل سے ایمان لائیں اور آپ کی کتنی ہی پیروی کریں اس وقت تک ہرگز جنت کی صورت نہیں دیکھ سکتے جب تک کہ اس جدید یعنی نئے نبی کی چوکھٹ پر سر نہ رکھ دیں اور اس وقت اگر آپ کا کوئی امتی یہ چاہے کہ قرآن مجید کے تیس پاروں پر حرفاً حرفاً عمل اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث کا کامل اتباع اور آپ کی سنت کی انتہا پیروی کر کے اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لے تو یہ اس کے لیے غیر ممکن ہوگا اب سنیے پتا چلا کیا کہ قاسم نانتوی نے تو کہا کہ خاتمیت محمدی میں فرق نہیں آئے گا اور یہاں تو کتنا فرق آ گیا کہ آپ لاکھ قرآن پڑھ لیں لاکھ حدیث پڑھ لیں لاکھ قرآن پڑھ لیں آپ مسلمان نہیں ہو سکتے آپ جنت میں نہیں جا سکتے آپ کو آنے والے نبی کا قرآن پڑھنا پڑے گا آنے والے نبی کی شریعت پر عمل کرنا پڑے گا آنے والے نبی کے بتائے ہوئے راستہ پر چلنا پڑے گا اب مولانا خاتمیت محمدی میں فرق آیا کہ نہیں مفتی عمر قاسمی مجھے بتائیے گا دوسری بات یہ تو یہی بات ہو گئی کہ کوئی کہے کہ اگر بالفرض زائد کی بہن بغیر شادی کے حاملہ ہو جائے پھر بھی اس کے عزت پہ کوئی فرق نہیں آتا مولانا یہ کیسی بات ہے کیا اس کے عزت پہ فرق آئے گا کی نہیں آئے گا مجھے بتائیے اور میں نے آپ کے گھر سے تین حوالہ پیش کیا آئیے میں ایک اخیر حوالہ آپ کے سامنے اور رکھیں باوقار سامعین ام میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت جس کو عبارت النس کہتے ہیں عبارت النس سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر دلیل پیش کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں سنیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے بائیسوہ پارہ سورہ احزاب شریف ہے اللہ فرماتا ہے مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا أَحَدٍ مِن رِجَا لِكُمْ وَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيَّنَ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْنَ عَلِيمًا اور یہ آیت کریمہ مصطفیٰ جانِ رحمت کے ختم نبوت پر سریح دلیل ہے اور یہ عبارت النس ہے عبارت النس اس کو کہتے ہیں جو کسی تفسیر کا محتاج نہ ہو عبارت النس میں کسی تفسیر کی ضرورت بھی نہ پڑے اللہ نے صاف صاف یہاں بیان کر دیا کہ محبوب آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ پر میں نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا جب اللہ نے فرما دیا قرآن کریم کا حکم موجود ہے تو قاسم نانوتوی نے لفظ خاتم النبیین کو جو ہے تختہ مشق بنایا اور عصر ابن عباس پر بے دردی سے اس آیت کریمہ کے رد میں اور اس آیت کریمہ کو معاذ اللہ رب العالمین غلط ثابت کرنے کے چکر میں رہے باوقار سامین اب میں آپ کے سامنے اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین کے تین اقوال پیش کر دیتا ہوں اور میں آپ کے سامنے ثابت کر دیتا ہوں کہ لفظ خاتم النبیین سے تمام محدثین مفسرین صحابہ اور تابعین نے کیا سمجھا اور قاسم نانوتوی نے اسر ابن عباس پر کس بے دردی سے اس آیت کریمہ کے خلاف لکھنے کی کوشش کی ہے سنیے یہ تفسیر سے راج منیر آپ کے سکرین پر موجود ہے حجت الاسلام حضرت امام غزالی کے قول کو لکھتے ہیں میں بالکل مختصر اس قول کو پڑھتا ہوں کہ انہو لیس فیہی تعویل ولا تخصیص فقلامه من انواع الحزیان لا يمنع الحکم بے تکفیره لئنہو مقذب لحاظا نص اللذی اجمعت الامت على انہو غیر معول ولا مخصوص وہ کہتے ہیں کہ اس قلام میں کسی طرح کی کوئی تخصیص یا کوئی تعویل نہیں کی جائے گی اس میں اگر کوئی قلام کرتا ہے تو وہ ذہنی مریض ہے وہ جو ہے ہزیان ہے اس کو سن لیجئے اب امام حجت الاسلام امام غزالی کے بقول قاسل نانتوی کو ذہنی مرض تھا اس لئے کہ امام غزالی نے تو یہاں لکھ رکھا ہے کہ لفظ خاتم النبیین پر اگر کوئی قلام کرے یا اس پر کوئی اگر یہ کرے بحث کرے تو اس کے ذہن کا ہزیان ہے اور وہ شخص جو ہے کافر ہے اور یہ نص سے ثابت ہے وہ اللہ کی قرآن کی قرآن کا انکار کرتا ہے اب ایک حوالہ اور آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں قرآن کریم کے اسی آیت کے تحت امام قاضی ایاز جو کتاب الشفاء موتبر مستنت کتاب ہے جو مسلک دیوبند کے لوگوں نے اس کا ترجمہ بھی کیا ہوا ہے اور بازابتہ طور پر ان کے یہاں یہ کتابیں جو ہے رکھتے بھی ہیں اور اس پر حوالہ بھی اس کا پیش کرتے ہیں یہ امام قاضی ایاز نے اسی آیت کریمہ کے تحت اسکرین پر آپ کے موجودے پڑھ لیجئے وہ لکھتے ہیں کہ لفظ خاتم النبیین جو ہے وہ اپنے ظاہر معنی پر محمول کیا جائے گا اس میں کسی طرح کی کوئی تخصیص اور تعویل نہیں کی جا سکتی اگر کوئی اس لفظ پر تعویل اور تخصیص کرے یا کرنے کی کوشش کرے وہ کافر ہیں اب پتا چلا کہ حجت الاسلام امام غزالی کے فتوہ کی روشنی میں اور حضرت امام قاضی ایاز کے فتوہ کی روشنی میں قاسم نانوتوی کافر ٹھہرتے ہیں اس لئے کہ قاسم نانوتوی نے صرف کلام ہی نہیں کیا بلکہ یہاں تک کہا کہ لفظ خاتم النبیین جو مصطفی جانے رحمت کے لیے ہے وہ ذاتی ہے ہے نا اور تمام انبیاء کے لیے جو نبی کا نبوت کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ بالعرض کیا گیا ہے ماذ اللہ رب العالمین تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کے مقر فریب سے ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے اور وقت کی کمی ہے حوالے تو اتنے ہیں کہ اگر میں پیش کروں تو صبح و شام مل کر بھی ختم نبوت پر حوالے مکمل نہیں ہو سکتے اور میں نے کسی حدیث پاک کو ختم نبوت کے سلسلے میں پیش نہیں کی ہے آپ کے سامنے میں نے نہیں رکھا ہے لہذا میں اس پر اکتفا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمیت پر ایمان لکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو لوگ ایسا عقیدہ رکھیں کہ اللہ کے محبوب کے بعد کوئی نبی آ جائے گا اور آ ہی نہیں جائے گا آ گیا اگر تو مصطفیٰ کے خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا اللہ ایسے لوگوں سے محفوظ و معمون لکھے تمام امت مسلمہ کو آمین تمام